اسلام علیکم ووئیس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 آج کے شو میں افغانستان میں امن کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور ایران کے ساتھ جوہری موہدہ توڑ کر امریکہ کیا حاصل کر پائے گا ان موضوعات کے علاوہ بھی ہم آپ کے لیے آج بہت کچھ لے کر آئے ہیں یہ ہے ووئیس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 امریکہ میکسیکو سرحد پر پناہ کے متلاشی کس انتظار میں ہیں بھوک کے خلاف لڑنے والی رابن ہود آرمی اور لاہور میں اکھاڑے کیوں ختم ہوتے جا رہے ہیں افغانستان میں صرف اپریل کے دوران متدد دہشتگرد حملوں میں 188 افراد ہلاک اور 306 زخمی ہوئے یہ کہنا ہے افغانستان میں شہریوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سیولین پروٹیکشن ایڈوکیسی گروپ کا دوسرے جانب افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق امریکہ کے خصوصی انسپیکٹر جنرل کی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی کارروائیوں میں تیزے کے باوجود افغان حکومت کا اب بھی ملک کے صرف 56 فیصد ازلا پر کنٹرول ہے طالبان کے قبضے میں ساڑھے چودہ فیصد ازلا ہیں جبکہ باقی تقریباً 30 فیصد کے کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے اور یہ صورتحال ماضی سے بھی کچھ خاص مختلف نہیں افغان طالبان کی سرگرمیاں صدر اشرف غنی کی مذاکرات کی پیش کش پر ایک سوالیاں نشان بن رہی ہیں مذاکرات کی راہ ہمبار کرنے میں اقوام متحدہ کیا افغانستان اور امریکہ کی مدد کر سکتی ہے اسی سلسلے میں ہمارے نمائندہ امان ازر نے افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی فوج کے سابق معاونکار کرسٹفر کولینڈا سے بات کی سو امان کیا کہنا تھا ان کا اس بارے میں کے مذاکرات کی شکل کیا اس وقت ان کو نظر آ رہی ہے جی سارا کرسٹفر کولینڈا جیسے آپ نے کہا وہ امریکن انڈر سیکریٹری فور ڈیفنس کے مشیر افغانستان اور پاکستان پر رہ چکے ہیں اور بقول ان کے جو صدرگانی کی فیلحال امن کی پیشکش ہے وہ وہ طالبان کے لیے اس طرح ہے جیسے انہیں کہا جائے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں شکست تسلیم کر لیں اور ان سے اچھا برطاو کیا جائے گا جبکہ بقول ان کے وہ قطن ایسی عسکری طور پر صورتحال سے دوچار نہیں ہے جہاں پہ وہ ہتھیار پھینکیں اور شکست تسلیم کریں تو کرسٹفر کا کہنا یہ ہے کہ بجائے اس کے فوکس پیس ٹیل پر کیا جائے جیسے کہ نوے کی دہائی میں کیا گیا اسلام آباد اکارڈ پشاور اکارڈ میں اور بات نہیں بنی افغانستان کو ایک طویل مدتی امن عمل کی ضرورت ہے جس کے لیے اقوام متحدہ ایک موضوع فورم ہے یہ بات انہوں نے خود کس طرح کہیں آئیونی کی زبانی سنتے ہیں اقوام متحدہ کے مندوب کے لیے امن عمل شروع کرنے کے مواقع زیادہ ہیں بجائے ان کوششوں کے جو فلحال جاری ہیں افغان تنازع تین سطحوں پر مشتمل ہے ایک تو بین الاقوامی پہلو ہے جس میں امریکہ روس چین اور دیگر ممالک شامل ہیں جو جنوبی ایشیا کا حصہ نہیں پھر علاقائی پہلو ہے جیسے کہ افغانستان اور بھارت سمیت اس کے ہمسایہ ممالک اور پھر مقامی سطح جس میں افغان حکومت اور طالبان شامل ہیں تو امن عمل کو ان تینوں سطحوں پر منظم کرنا ہوگا کیونکہ ہر سطح پر معاملے کے بگڑنے کے مواقع موجود ہیں میں نے اکریس سے یہ بھی تریافت کیا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اگر افغان عمل میں سخورتکار کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں تو پھر امن مذاکرات کی کیا شکل ہوگی؟ پہلا مرحلہ باتچیت اور اعتماد سازی پر مشتمل ہوگا جس میں تمام فرقین امن مذاکرات کے ایجنڈے پر متفق ہوں اور ایک دوسرے کو اس تنازے میں جائز پارٹنرز کے طور پر تسلیم کریں دوسرا مرحلہ فوجی کاروائیوں میں اتفاق رائے سے کمی لانے پر مرکوز ہوگا تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے اور تیسرے مرحلے میں افغانستان کے سیاسی حل پر اتفاق رائے ہو جسے علاقائی معاہدوں کا پابند کیا جائے کہ تمام فرقین اس سے متفق ہوں اور ایسے کسی بھی معاہدے کو بین الاقوامی گارنٹی حاصل ہو اس اعتبار سے اقوام تحدہ بہت مناسب اور معتبر سہولتکار ہے جسے افغان حکومت اور طالبان دونوں کی حمایت حاصل ہے جی تو کرس کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اقوام تحدہ جیسے بین الاقوامی سفارتکاری کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ موضوع ہیں ان مذاکرات کے لیے تمام کیونکہ اداکار وہاں پہلے ہی موجود ہیں ریاستی اداکار وجہ اس کے کہ امریکہ روسین تمام اپنی مختلف کوششیں کریں جیسے کہ فی الحال خورا ہے امریکہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے کا حصہ رہے گا یا نہیں اس کا فیصلہ آئندہ دس روز میں سامنے آ جائے گا اس معاہدے میں شامل یورپی ممالک جرمنی فرانس اور برطانیہ امریکی صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ امریکہ اس سے الہدہ نہ ہو دوسرے جانب انٹرنیشنل ایٹامیک انرجی ایجنسی نے اسرائیلی وزیراعظم کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے کہ ایران اس معاہدے کی آر میں خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رہا ہے مزید تفسیرات کے لیے چلتے ہیں ساقب الاسلام کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ساقب ایران جوہری معاہدے کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو اب کانگرس کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ امریکی عہدے دار جنہوں نے اوبامہ دور میں یہ معاہدہ تیہ کروایا تھا وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ صدر ٹرمپ تو اس کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں جی سارا بالکل جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ایٹامیک انرجی ایجنسی نے آج ہی ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ایران نے دوہزار نو کے بعد سے کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں کیا اور ان کے مطابق دوہزار تین اور دوہزار چار کے بعد سے ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس میں زیادہ پیشرف نہیں ہوئی اور اب ایک سابق امریکی عہدے دار جو ایران کے ساتھ اس معاہدے کی گفت و شنید میں شامل رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاہدے کی کڑی شرائط اور جن میں انسپیکشن کے ایسے طریقے واضح کییں گے ہیں جن سے یہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایران نہ صرف ابھی بلکہ مستقبل میں بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا یہ اہدے دار ہے امریکہ کے سابق انرجی سیکٹری ارنس مونس انہوں نے وائس اف امریکہ کی گرٹا و انسسٹرن کے ساتھ خصوصی باتچیت میں یہ باتیں کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے بیان اور پھر اس پر صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے بارے میں بھی خصوصی گفت سکو کی آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا یہ بات ٹھکی چپی نہیں کہ ایران کا جہوری پروگرام ہے ہم نے ماضی میں اس کا اعلان کر دیا تھا ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے برسو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پروگرام سال دوہزار تین اور چار تک ختم ہو چکا تھا اس معاہدے کی بنیاد یہی تھی کہ اس پروگرام کے بعد جو بتاعتمادی تھی اسے ختم کیا جائے معاہدہ اس بارے میں یہ ہے کہ ہم تزدیق کر سکیں کہ ایران مستقبل میں جہوری اتیار بنانے کی کسی قسم کی سرگرمی میں ملابس نہیں یہ کہنا کہ جہوری سرگرمی پابندی ختم ہونے کے بعد جو پندرہ سال تک ہیں ہم پھر سے وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے اور ایران پھر سے جہوری اتیار بنانے کی کوشش کرے گا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ایران سے اس معاہدے میں پہلے تزدیق کرنے کو باعمل طریقہ موجود نہیں تھا جو دنیا بھر میں مشکل ترین ہے لیکن اب تزدیق کرنے کا طریقہ تار موجود ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہی چیز ہے جو انٹیلیجنس کی طرف سے کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمی کی اطلاع کی صورت میں اس معاہدے کی اہمیت بڑا دیتی ہے اس معاہدے کے بعد ایران کے لیے مشکل ہوگا اگر وہ واقعی کوئی جہوری اتیار بنانے کا پروگرام شروع کرتا ہے کیونکہ معاہدے میں ایسی شکلیں ہیں جن کے مطابق ممکنہ طور پر اقوام متحدہ کی قراردار کی ضرورت ہوگی اور شدید اور فوری بیرل اقوامی رد عمل آئے گا جس سے ایران پر بھاری اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں ایران خود کو بہت تنہا کر دے گا اور اگر ہم یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو جیسا کہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے یورپی اتحادیوں اور ایران کے درمیان بڑی خلیج پیدا ہوگی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکی سابق وزیر تمانائی یہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے الگ ہوتا ہے تو صورتحال نہائیت پیچیدہ ہو جائے گی کیونکہ اس کا اثر ان یورپی ملکوں پر پڑے گا جو ایران کے ساتھ پہلے ہی تجارت کر رہے ہیں اور اگر وہ یہ تجارت بند کر دیتے ہیں اور ایران پر ایک ساتھی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو امریکہ کے لیے ایک مشتر صورتحال پیدا ہو جائے گی اب جے دیکھنا ہے کہ امریکی حکومت آنے والے دنوں میں یعنی کہ بارہ مئی تک کیا فیصلہ کرتی ہے بالکل اور یہ بھی کہ صدر ٹرمپ اس معاہدے کے حوالے سے یورپی جو ممالک ہیں ان سے کیا تبدیلی کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں ساکر بلسلام ہمارے ساتھ تھے کیاپرل ہل سے دنیا کے کئی ملکوں میں تشدد اور امتیازی سلوک سے متاثر ہونے والے پناہ کی درخواست کے ساتھ روزانہ امریکہ پہنچتے ہیں یہاں کا قانون اس کی اجازت بھی دیتا ہے اس وقت وستی امریکی ملکوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً ڈیر سو افراد امریکہ اور میکسکو کی سرحد پر کھڑے ہیں صدر ٹرمپ انہیں یہاں تک آنے کی اجازت دینے پر میکسکو کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں فلحال اس قافلے کے تقریباً پچیس افراد کی پناہ کی درخواست پر کارروائے کا آغاز کر دیا گیا ہے اپنے ملکوں میں جرائم اور تشدد سے جان بچا کر فرار ہونے والے امریکی سرحد پر اس وقت کیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں آئے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جذبات کا ایک طوفان اپنے اندر سموئے ڈیر سو سے زائد تارکین وطن کا ایک قافلہ کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد امریکہ پہنچا ہے ان میں سے بیشتر کا کہنا ہے کہ وہ شمالی اور وسطی امریکی ممالک میں تشدد سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں میں خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا امریکی قانون کسی بھی ایسے شخص کو پناہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اسے اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے لیکن امریکہ میکسکو سرحد پر پہنچ کر بھی ان تارکین وطن کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس داخلی راستے پر ایک وقت میں تین سو درخواست گزاروں کی مدد ممکن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گنجائش کے مطابق لوگوں کی مدد کریں گے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقت و حکومت سب سے امیر ملک کے پاس دو سو پناہ گزینوں کی جو انتہائی مجبور ہیں کاروائی پوری کرنے کی صلاحیت نہیں یقین نہیں آتا ان میں سے بہت سے اپنے سامان کے ساتھ رات کھلے آسمان تلے گزار رہے ہیں صدر ٹرم نے حال ہی میں کہا کہ وہ اس قابلے پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس امریکی پالیسی پر بھی تنقید کی جس کے تحت امریکہ میں داخل ہونے والوں کو پکڑنے کے بعد ان کی پناہ کی درخواست کا نتیجہ نکلنے تک آزاد رہنے دیا جاتا ہے اگر وہ ہماری ملکیت کو ہمارے ملک کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو آپ انہیں پکڑ کر پھر سے ہمارے ملک میں چھوڑ دیں گے یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تو قانون بدلنے کی ضرورت ہے امریکہ کے داخلی راستوں پر پناہ کی درخواست کے ساتھ آنا امریکی قانون کی خلاف ورزی نہیں میکسیکو کے ساتھ تین ہزار کلومیٹر لمبی سرحت کی نگرانی کرنے والے مہت میں یو ایس بورڈر پیٹرول کا لوگوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ وہ مخصوص داخلی راستوں سے ہی امریکہ آنے کی کوشش کریں ہمیں اندازہ ہے کہ ان کا ایک خواب ہے ضرورت ہے لیکن اس ملک کے کچھ قوانین ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے ہم اس ملک میں داخل ہونے والے ہر شخص سے قانون کی پابندی کی توقع کرتے ہیں اور ہم ان کے نفاظ کے لیے یہاں موجود ہیں پناہ کے ان خواہش مندوں میں تقریباً نصف تعداد بچوں کی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں سب کو یقین نہیں کہ انہیں پناہ ملے گی لویس پیون نے خود میکسکو میں رکنا مناسب سمجھا جبکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو پناہ کی درخواست دائر کرنے کے لیے آگے بھیج رہی ہیں ادھر ہنڈارس میں سب مر چکے ہیں وہاں تو میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا لیکن یہاں اثارت کے اس طرف شاید میں ایک دنوں سے دوبارہ دیکھ سکوں ریمون ٹیلر کے ساتھ سباشا خان اردو فیوے کوئٹا میں ہزارہ برادری کی جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کے بعد اب سپریم کورٹ نے ہزارہ ٹارگٹ کلنگ کا از خود نوٹس لیا ہے اس خبر کی تفصیلات سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوے ڈاٹ کام پر جہاں آپ وائس اف امریکہ کے ریڈیو پروگرامز براہ راست سن سکتے ہیں اور ویو سری سکسٹی میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں جنوبی ایشیا کا شمار دنیا کے ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں بھوک کا مسئلہ سنجیدہ شکل اختیار کر چکا وہ کھانا جو کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے زائع ہونے کے بجائے کسی کے موں میں جائے یہ مشن ہے رابن ہود آرمی کا اس کے سپاہی پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں گھروں اور ریسٹورانٹس میں پکا ہوا کھانا نادار افراد تک پہنچاتے ہیں ایسے افراد کے پاس جن کے پاس پیٹ بھر کھانا بھی نہیں رابن ہود آرمی کے یہ جوان کام اپنا کتنی تندہی سے کر رہے ہیں جاننے کے لئے چلتے ہیں ریتل جوشی کے ساتھ دلی کی سڑکوں پر جوہی شاہی ایک فوج کی سپاہی ہیں ایسی فوج جس کی جنگ بھوک سے ہے جس کا اسلہ ہے کھانا رینو ویڈ جیسے کئی لوگ خاص طور پر جوہی کی فوج رابن ہود آرمی کے لئے کھانا بناتے ہیں اگر میں خود یہ کام کرنے جاؤں تو میں کسی بھی گروپ کی ضرورت پوری نہیں کر پاؤں گی چاہے وہ کوئی یتیم خانہ ہو یا شلٹر لیکن یہاں کئی لوگ مل کر کھانا دیتے ہیں تو مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے بھوک کے خلاف جنگ بڑی ہے اور راستہ لمبا لیکن جوہی کے ساتھ ہی ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ریسٹرانز ویڈنگز پارٹی سے جو کھانا بچ جاتا ہے یا پھر ریسٹرانز ہمارے لئے فریش کھانا بھی بناتے ہیں وہ لیتی ہیں اور گریبوں میں بانتے ہیں ہمارا یہی آئیڈیا ہے کہ گریبوں تک کھانا پہنچے اور کوئی کھانا بیسٹ نہ ہو ہر اطوار روبین ہوت آمی کے سپاہی کھانا جمع کرنے نکلتے ہیں ریسٹرانز ان کے لئے پہلے سے ہی کھانا تیار رکھتے ہیں فوڈ کال آتے ہی کام شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے رزاکار بڑھتے ہیں ہر سنڈے کچھ بچے ہیں جن کو لگتا ہے کہ دیدی آئیں گی بھائیہ لوگ آئیں گے کھانے کو لے آئیں گے پھر وہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں دیدی نیکس ٹائم یہ لے کے آنا دیدی ہمیں برگر کھلا دے نا روبین ہوت آمی کے رزاکار زیادہ تر نوکی پیشا لوگ یا طالبیں علم ہیں چار سال پہلے بھارت میں شروع ہونے والی روبین ہوت آمی آج کراچی سمیت دنیا کے ساٹھ شہروں میں ہے یہ کہیں کسی سے ایک روپیہ نہیں مانگتے مانگا جاتا ہے تو صرف بھوکوں کے لیے کھانا اور ان کے ساتھ بتانے کے لیے کچھ وقت اتوار کو کھانا جمع کرنے کے علاوہ رزاکاروں کو کسی بھی روز بانکوٹ ہالز یا ہوتیل سے بچہ کھانا لے جانے کا پیغام آ جاتا ہے کئی دفعہ کھانا باٹھتے باٹھتے رات گزر جاتی ہے لیکن اداس چہروں پر مسکراہت بکھیرنے کی خوشی شاید انہیں تھکان کا احساس ہونے ہی نہیں دیتی رکتو جوشی اردو ویوے دنڈی بھوک کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی کمی کا مسئلہ بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے فرانس کی ایک کمپنی کی کوشش ہے کہ سمندر کے پانے کو پینے کے قابل بنا کر یہ مسئلہ حل کیا جائے یہ ممکن کیسے ہوگا دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں فرانس کے کمپنی مرین ٹیک دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ ایک میٹر کتر کا یہ گین نمہ آلہ دنیا میں صاف پانی کی کمی کے مسئلے کا حل ہے ہیلیو نامی یہ آلہ سورج کی کرنوں کے ذریعے سمندر کے نمکین پانے کو بخارات میں تبدیل کر کے کشید کرتا ہے بخارات اس آلے کی چھت پر اکٹھے ہوتے ہیں جنہیں اس کے درمیان میں لگے ایک ٹھرے کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے شروع میں ہم نے آسانی کے خاطر ہلکا مٹیریل استعمال کیا جس سے گین کی موٹائی کم تھی اور وہ سورج کی گرمی سے پگھلنے لگی سورج کی تیز شواؤں کو اس کے پیندے میں لگے آئینے کے ذریعے منقف کرنے سے درجہ رارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جسے ہلکا مٹیریل برداشت نہیں کر سکتا اس گین کو بنانے والی کمپنی مرین ٹیک کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں میں صاف پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے سال دوہزار تیس تک پینے کے تازہ پانی کی طلب میں پچاس پسط اضافہ ہوگا کمپنی کے سی ایو کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہرہ روم کے ساحل پر ایک وارٹر پلانٹ میں اس آلے کا تجربہ کیا ہے جو قدر کم قیمت ہے اور اس کی زندگی بھی تیس سال ہے ابو زیبی میں زیرو کاربن سٹی کی پلاننگ کرنے والوں نے بھی اس آلے میں دلچسپی ظاہر کی ہے ابو زیبی اس سسٹم کو جو مکمل طور پر آٹومیٹک ہے اور محول دوست ہے دنیا میں سب سے پہلے مصدر نامی ایک نئے شہر میں استعمال کرے گا اور سال کے آخر تک ایک سرائی ملک میں پہلا فارم تمیر ہو جکا ہوگا مارین ٹیک کا کہنا ہے کہ ہیلیو نامی یہ آلائی انتہائی درجہ حرارت کی مدد سے بکٹیریا اور جرسیم کو مار کر ایسے کسی بھی قسم کے پانی کو صاف کر سکتا ہے جو انسانی استعمال کیلئے ناقص ہو جبکہ کمپنی کے مطابق جنوبی افریقہ میں ایسے ہی ایک لاکھ آلات پر مشتمل ایک پلانٹ لگانے کے لیے بات چیت جاری ہے جو ایک پورے شہر کو پانی فرہم کر سکے گا ساکب الاسلام اردو ویو اے فٹ خود کو رکھنے کے لیے کسی بھی جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ فٹ رہنے کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہوتی اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے نیو یورک کی ایک سو دو سالہ ایتلیٹ آئیڈا کیلنگ آئیڈا نے سٹھ سٹھ سال کی عمر میں اپنے دو بیٹوں کے قتل کے صدمے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایتلیٹ بننے کا فیصلہ کیا پچانوے سال کی عمر میں ساٹھ میٹر دوڑ میں انہوں نے ریکارڈ ٹائم کیا اور پھر سو میٹر کی دوڑ میں حصہ لینے والی پہلی سو سالہ خاتون بنی روزانہ کی ورزش ان کی زندگی کا معمول ہے اور حال ہی میں سامنے آنے والی اپنی کتاب Ain't Nothing Bring Me Down یا مجھے کوئی چیز افسردہ نہیں کر سکتی میں انہوں نے اپنی زندہ دلی کا راز بیان کیا ہے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ان کے پاس ایک مجھورہ بھی ہے اٹھیں اور اپنے جسم کو حرکت دیں بیکار مت بیٹھیں اٹھیں اور کچھ کریں بیکار مت بیٹھیں اٹھیں اور کچھ کریں اس مصبت بیغام کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا View 360 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com slash view ur urdu کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجئے ہمارا ٹوٹر ہینڈل اٹھ اردو بی او اے یا پھر آئیے ہماری ویب سائٹ اردو بی او اے ڈاٹ کام پر سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ